بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویلوگ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جنگ جو کہ اپنے علاقے خوراک اور پانی کے لئے ساک شاک میری زوم میں لڑی گئی ہے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی بلکل نہ بھولیے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں جنگ جو کہ ڈکس اور پیجنز کے درمیان لڑی گئی ہے فرینڈز ہمارے سومنگ پول میں آج پانی کافی کم ہو چکا ہے کچھ بخارات بن کے اڑ گیا گرمی کافی تھی اور کچھ جو ہے وہ بدخوں نے اسے لکود کر کے باہر گرا دیا ہے اس لئے پانی کم دیکھ کر آج ہمارے کبوتر جو ہے وہ بھی پانی پینے سومنگ پول پر آئے ہیں لیکن ان کو دیکھتے ہی جیسے ہی اپنی ملکیت پر کسی اور کو آتے جاتے دیکھ کر بدخوں نے ان پر دعویٰ بول کے ان کو بگا دیئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سومنگ پول کے پاس کوئی آیا جائے تو خالہ بطوں سے برداشت کر لے فوراں سے کہیں سے نمدار ہوئی ہے اور ان کو کبوتروں کو بگا کر ابھی اس کو داما آیا ہے یہ دیکھیں ابھی تک اس کا دل نہیں بھرا اور ان کو ان کی پنجرے کی طرف تکیل رہی ہے اگر دوبارہ سے سومنگ پول کی طرف آنے کی غلطی نہ کرنا یہاں صرف خالہ بطوں کی چلے گی یہ دیکھیں جب کبوتر ذرا دور ہوئے کب دور اوپر سے چونچ لڑانا چاہ رہی تھی لیکن فسل کا گر رہی تھی تو نہانے چارج کر کچھ گریز کر رہی ہے باہر سے سومنگ پول کے پانی کے مزے لیتی رہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے پھر سے چونچ ڈبو دیئے اس نے پانی میں ادھر ہمارے ڈکی بھائی جو ہیں وہ بھی اس کارنر پر کھڑے ہوئے باہر کھڑے ہی پانی سے چونچ لڑا رہے ہیں جو خالہ بطوں کی فسل کر گر پڑی ہے پانی میں اور اب مزے سے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ کے کھانا چاہ رہی ہے پتہ نہیں کچھ مل بھی رہا ہے اس کو یا نہیں ہماری دوسری ڈک بھی آ گئی ہے ابھی تک تو وہ بھی باہر کھڑی ہے لیکن اس کا چپ روما جو ہیں پاؤں ہو سکت ہے فسل کر اس سے بھی پانی میں گرا دیں ڈکس کہیں دور چلی گئی ہیں تو ایک بار پھر سے کبوت ترج ہیں وہ پانی کے قریب آ رہے ہیں یہ دیکھیں بلیک کوبرا جو ہے وہ بلکل دھیانے پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کرتی ہیں بدکے ان کو کہیں دور سے جیسے نظر پڑے گی تو وہ ان کا پیچھا ضرور کرے گی موسیقی 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 دونوں طرف سے فوجے سفر آ رہی ہیں آرمی جو ہے وہ پانی میں اتر گئی ہے کبوتر بھی دھیانے پر بیٹھے پر تول رہے ہیں جڑائی میں تھوڑا وقف آیا ہے کبوتر جو ہے وہ دانا چھپ گنے چلے گئے ہیں اور بدکوں نے پانی میں چھلانگ مار دی ہے پانی پی کر تازہ دم ہونا چاہ رہی ہیں موسیقی